نئے سی ایم پنجاب کے لیے اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے گورنر پنجاب انہوں نے حمزہ شباز کا فلال حلف لینے سے انکار کر دیا ہے گورنر پنجاب عمر چیما کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے کل ہوا کیا تھا کون کا سوروار تھا اسیمبلی کے اندر کیا کچھ ہوا ہے ہمارے پاس اس وقت ایک اینی شاہد صحافی موجود ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے وہ ہمیں ابھی ایکسپلین کریں گے ہمیں بتائیں گے کہ ایکچولی وہاں پہ ہوا کیا پریز الہی پہ کیا تشدد ہوا یا نہیں ہوا اسلام کے ناظر میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریز کیجئے گا ناظرین نئے سی ایم پنجاب کے لیے اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے اور مسئلہ ہے کہ گورنر پنجاب عمر چیما صاحب جو ہیں جو پتہ نہیں سابق ہیں یا موجود ہیں مجھے یہ بھی نہیں سمجھا رہی ہوں ان کو میں کیا کہوں انہوں نے حمزہ شباز کا فیلال حلف لینے سے انکار کر دیا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کل اسیمبلی میں ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا وہ آئینی نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ میں سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپیکر سے انہوں نے کل تک جو ہے اس باقی کی ریپورٹ طلب کی ہے اور اس کے بعد وہ اس ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے فیصلہ کریں گے اب بھی میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ کل سے لے کر اب تک جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں وہ مسلمی نون نے اس سے پہلے آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی تھی اور انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب گورنر صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک پیٹراؤٹ ہیں اور وہ آرام سے سلوبرداری کی تقریب کو کمپلیٹ کر رہے اور حمزہ شباز سے حلف لیں لیکن گورنر عمر چیمہ جو ہیں وہ آج پرویز الہی صاحب کی یادت کے لیے بھی گئے اور انہوں نے جا کے یہ ایک اپریشن ظاہری بات ہے دے دیا کہ ان کی جو پولٹیکل افیلیشنز ہیں وہ کس طرف ہیں اور سمپتیز کس طرف ہیں وہ ایک طرف ہیں دوسری طرف نہیں ہیں اور ظاہری بات ہے پاکستان طریقین صاحب سے ان کا تعلق ہے تو یہ ایکسپیکٹیٹ تھا کہ وہ یہی کریں گے اب ہوا کیا کہ اس کے بعد عمر چیمہ صاحب شام کو ساڑھے چار بجے پریس کانفرنس کرنے لگے تھے ان کی پریس کانفرنس سے صرف دس منٹ پہلے وزیراعظم ہاؤس کے ذرائع سے یہ خبر آئی اسلامباد سے کہ جناب گورنر پجاب عمر چیمہ کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے اور وزیراعظم نے اس سلسلے میں جو ایڈوائس ہے وہ بھیج دی ہے پریزیڈنٹ کو اور اس لیے اب ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ اس عوضے کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی حلف لے سکیں عمر چیمہ صاحب نے پریس کانفرنس شروع کی اور پریس کانفرنس شروع کر کے انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں جو کچھ بھی کل ہوا ہے وہ بہت غیر آئینی تھا اور میں نے اس سلسلے میں جو ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نے ریپورٹس منگوالی ہیں اور جب تک وہ ریپورٹس نہیں آتی تو میں اس معاملے کو موخر کرتا ہوں اور میں اب یہ حلف نہیں لوں گا لیکن پھر ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کو تو عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ صدر ہٹا سکتا ہے وزیراعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو جب تک صدر اس سلسلے میں نوٹفکیشن نہ نکالے تب تک جو ہے وہ مجھے نہیں نکالا جا سکتا تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح بیچ میں آکے پھس گیا ہے کہ سی ایم بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حمزہ شباز جو ہیں وہ ایک سو ستانوے بوٹ لے کے کامیاب ہو گئے ہیں لیکن گورنر پنجاب عمر چیما ان سے حلف لینے سے انکاری ہیں اور اب ہم یہ بھی نہیں پتا کہ پنجاب کے پاس اس وقت سی ایم ہے یا نہیں ہے اور پنجاب کے پاس اب گورنر بھی ہے یا نہیں ہے ہمیں دونوں صورتوں کے حوالے سے کچھ نہیں پتا لیکن اصل مدہ آتا ہے کل کے حوالے سے کہ کل ہوا کیا تھا کون کا صوربار تھا اسیمبلی کے اندر کیا کچھ ہوا ہے ہمارے پاس اس وقت ایک اینی شاہد صحافی موجود ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے سب کچھ کور کیا ہے سوشل میڈیا پر آپ نے جتنی فٹیجز دیکھی ہیں ان میں سے کئی فٹیجز انہوں نے بھی بنائی ہیں وہ ہمیں ابھی ایکسپلین کریں گے ہمیں بتائیں گے کہ ایکچولی وہاں پہ ہوا کیا پریز الہی پہ کیا تشدد ہوا یا نہیں ہوا اس ساری چیز کا قصوروار کون تھا یہ ساری چیزیں ہم ان سے بات کرتے ہیں رائے ساکب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رائے ساکب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کل پنجاب اسیمبلی کے اندر موجود تھے ساری کوری جاپ وہاں سے کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس اسیمبلی میں کل وہ میری نظر میں غیر آئینی تھا اور اس لئے میں جو تقریب حلف برداری ہے میں اسے موخر کر رہا ہوں اور یہ اب منقد نہیں کی جائے گی جب تک مجھے آئینی طور پہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے کلیرنس نہ ملے اور سیکٹری اسیمبلی کی طرف سے کلیرنس نہ ملے تو لنگ یہی رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئے آپ ذرا تھوڑا سا میں ذرا بتائیے گا کہ کل سٹارٹ سے یہ معاملہ کس طرح خراب ہونا شروع ہوتا ہوا کیا کل وہاں پر اچھا منصور بی صبح صبح جب ڈیپٹی سپیکر آئے ہیں ٹویلف تھرٹی نائن ایگزیکٹ بارہ بج کے انتالیس منٹ پہ اپنے روز ٹرم پہ وہ آئے ہیں چار پانچ تحریک انصاف کے ایم پی ایز تین پنڈی سے ایک ملتان سے یہ لوگوں نے اٹیک کی ہے ڈیپٹی سپیکر کو جب یہ لوگ لپکے ہیں ان کی طرف تو سیکیورٹی آبجیس تھی ڈیپٹی سپیکر کی ساتھ تھی ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی ہے لیکن اتی در میں خواتین ایم پی ایز یہ پہلی کنفرنٹیشن ہے صرف اس کو کلیر کرتی یہ پہلی کنفرنٹیشن ہی ہے پہلا کلاش یہ ہوتا ہے پہلا کلاش یہ ہوتا ہے پیچھے سے پاکستان تحریک انصاف ہی خواتین ایم پی ایز آ جاتی ہیں لوٹے کل رات بھی پہنچے اس سے ایک رات پہلی پہنچا دیئے گئے تھے اس فیملی کے اندر اور وہ کیسے پہنچے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے لیکن وہ لوٹے پہلے پہنچ چکے تھے انہوں نے لوٹے مارنا سٹارٹ کر دیئے اور ہم لوگ اوپر سے پیس کے لئے سے وٹنس کر رہے تھے کہ اس بلکل سامنے ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ اوپر تو ڈیپٹی سپیکر سب کو کافی کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جب سیکیورٹی آ جاتی ہے تو ایون چیمبر تک پیچھے جب فالو کرتے گئے ہیں چیمبر تک لوٹے پھینکتے گئے ہیں اوپر سے پیپر پھینکتے گئے ہیں آبیسلی گالیاں بھی چلی ایوریٹنگ ہاپنڈ اس کے بعد ڈیپٹی سپیکر سب اندر چلے تھے میمبرز کچھ نیچے آگے سیٹل ہو گئے اور خواتین ممبرز جو تھی پاکستان تحریفین صاحب کی وہ تمام کی تمام ممبرز جو ہیں وہ ڈیپٹی سپیکر کے روسترم اور ان کی جو چیئر اور ٹیبل تھی اس کے اوپر کابز ہو کے بیٹھتی اور وہ شام چار بجے تک جب تک نیکسٹ اپیسوڈ نہیں ہوئی وہ شام چار بجے تک وہاں پہ بیٹھتی رہی اب شام چار بجے ایٹ وانس ہوتا کیا ہے کہ ایٹ وانس ایک لمبی کتار پولیس والوں کی انٹر ہونا سٹارٹ ہوتی ہے پیچھے ڈیپٹی سپیکر کی جو چیمبر ہے اسی دروازے سے انٹر ہونا سٹارٹ ہوتی ہے ہم لوگ بھی سارے پریشان ایک دوسرے کا موہ دیکھ رہے تھے ایک اوز اکسر اس ایم بی کی کاربھائی کور کرنے جاتے ہیں یا دیکھنے جاتے رہتے ہیں پولیس اس طرح کبھی ایوان کے اندر داخل ہوتی دیکھی نہیں تھی نہ سنی تھی کبھی تو وہ کئی سوڈ ڈیٹ سو بننا پہلے انٹر ہوتا ہے وہ وہاں پہ کلیش ہوتا ہے تحریک انصاف کی ایم پی ایس کا اور پولیس کا اس کے بعد سپیشل برانچ کے مزید پولیس والے وہ مزید آ جاتے ہیں سو میرا رف آئیڈیا ہے اس کو کے نمبر ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ لیکن تین چار سو کے قریب پولیس والے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ اندر داخل ہو چکے ہوئے تھے وہ گیٹ جہاں سے میمبرانے اسیمبلی انٹر ہوتے ہیں حکومتی میمبرانے اسیمبلی انٹر ہوتے ہیں انہوں نے وہاں سے لین بنانا سٹارٹ کی اور ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر کے روسترم تک ڈائز تک ایک لائن بنا کے اس کو سیف کر کے سیکیور کر کے کھڑے ہو گئے اب جب کھڑے ہو گئے ہیں تو اس سارے ٹائم کے اندر جہاں جہاں تحریک انصاف والوں کی بندہ ملے فیادر حسن چہان صاحب تھے وہ واسی کباسی صاحب تھے عمر تنگیر بیٹ صاحب تھے جس جس کے ہاتھ کوئی پولیس والے کا جو جو کپڑا آیا ہے بال آیا ہے ہاتھ آیا ہے پازو آیا ہے وہاں کے لاتے بھی چلتی رہی ہیں وہاں مکہ بھی چلتے رہے ہیں وہاں بدزبانی بھی ہوتی رہی ہے اور آگے سے پولیس والے پہلے تو ریزسٹ کرتے رہے ہیں پوش کرتے رہے ہیں پھر ایٹ تشہدو کی طرف پولیس بھی کہی گئے تو پوش پیک ان کو میمبرز کو پوش کرنے کے لیے پیچھے گئی ٹیک جی منصور بھی پرویس علیہ صاحب کے بارے میں چلایا جا رہا ہے کہ اسیملی کی اپنی سیکیورٹی جو تھی انہوں نے حصار میں لیا باتا پرویس علیہ صاحب نے اسیملی کی سیکیورٹی کو تو اسیملی میں انٹر کروایا ہی تھا وہ بلیک یونی فارم میں ہے اسیملی کی سیکیورٹی لیکن ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کسی بھی یونی فارم میں نہیں تھے اور وہ میمبرز بھی نہیں تھے پنجاب اسیملی کے تو پھر میرا اپنا ذاتی خیال ہے میرے پاس کی خبر نہیں ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ووٹر ورکر یا ذاتی گارڈ ہو سکتے ہیں پرویس علیہ صاحب وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی اور وہ ویڈیوز وہ پریس گیلوی کی طرف سے وہ ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گیلری میں سے جھلانگ مار کے اندر آ رہے تھا اس کی طرف جی بالکل جی بالکل اور وہ پیس گیلوی کی ویڈیو نہیں بنی ہوئی ہے وہ ویزٹر گیلوی کے اوپر سے کسی نے بیٹھ کے وہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کاؤز وہ دوسرے ہال سے دوسرے گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں لوگ تو وہ اوپر سے کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی ان لوگوں نے حسار بنا لیا پرویس علیہ صاحب کے گرد جب یہ تشدد بڑھ رہا تھے سیملی کے اندر گالیاں چال رہی تھی تو ایٹ ونس نونلی کے کچھ ممبرز ہیں میں پھر سے کوٹ کروں گا میں کل سے کہہ رہا ہوں باقی اپنے جنرلسٹ کو بھی سب کو کہہ رہا ہوں میں نے پرویس علیہ صاحب کے اوپر ٹورچر ہوتا نہیں دیکھا میں نے وہ اٹیک ضرور دیکھا اس اٹیک کی ویڈیو بھی بنائی ہم سب نے بنائی ہے لیکن اگر کوئی بھی بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے ٹورچر ہوتے ہیں ان کو فیزیکلی دیکھا ہے تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس کسی کے پاس بھی ان کے اوپر اٹیک ضرور ہوا ہے لیکن اٹیک میں اتنا زیادہ لوگ تھے نونلی کے ایمپیس بیس پچیس لوگ تھے تو اس کے بعد ان کے گارڈ تھے جو لوگ اندر موجود تھے انہوں نے حصار میں لے لیا تھا پرویس علیہ صاحب کو ہم شور کہ جتنی وہ جس قسم کی لڑائی ہوئی ہے اس میں کوئی تھپڑ بھی لگا ہوگا اس میں کوئی دھکے بھی لگی ہوں گے پرویس علیہ صاحب کو ان کے ارد پانچ یا چھے لوگ اس ٹائم موجود تھے اور جنہوں نے ان پر اٹیک کیا تھا وہ بیس پچیس لوگ تھے سو آبیسٹی کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہوا ہوگا اب یہ ساری کاروائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گارڈ جو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جو ایک سپسیفکلی گارڈ جو ہر ٹیم ساتھ رہا پرویس علیہ صاحب کے اسیمبلی کے اندر اس کو نونلی کے تائر جمیل صاحب ہیں فیصلہ باز سے ایمپی ہیں ایشوہ بھرت صاحب ہیں سویل شوکت بٹ صاحب ہیں نونلی کے ایمپی ایس جو ہیں ان لوگوں نے ان کو گریبان سپس کرنے کے کپڑے پھٹ چکے تو اس ٹائم سک انہوں نے ان کو دھکے دے کے باہر نکالنا ہے اس کے بعد تائر جمیل صاحب نے جو اسیمبلی کی سیکیورٹی تھی جو بلاک ایری فارم کے اندر تھی ان کو تھٹے اور دھکے دے کے وہاں سے اسیمبلی کے گیٹ سے باہر نکالنا سٹارٹ کر دیا نکال دیا گیا اس کے کچھ تیر بعد جب پولیس ساری اپنی پوزیشنز لے چکی ہوئی تھی تو اس کے بعد ایمی آٹ وان سا آتی ہے کہ جی اوپر وزیٹر گیلری میں ڈیپٹی سپیکر سب آ جاتے ہیں چدید سیکیورٹی کے اندر چاروں طرف سیکیورٹی آنکھے اور ساتھ سیکیورٹی اسیمبلی ہے محمد خان بھٹی صاحب اور اسطاف ہے ان کا اسیمبلی کا وہ لوگ وزیٹر گیلری میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک چھوٹا سا ماؤس پیسن کے ساتھ ہے لاؤڈ سپیکر چھوٹا سا اور وہاں سے سٹارٹ ہو کے وہ اسیمبلی کی کاروئی کا آغاز کر دیتے ہیں پیس گئی تک آواز نہیں آ رہی تھی پہلے سپیکر بہت چھوٹا تھا جن کے ہاتھ میں تھا لیکن کاروئی کا آغاز کر دیا گیا اس کے بعد تھوڑی در گزری ہے تو دوبارہ کچھ لڑائنیاں ہوئی اندر چھوٹی موٹی پانچ پانچ دستوں گریبہ ہوئے ہیں اس کے بعد تحریکہ انصاف وارک اوٹ کر کے باہر زنی کے گئی ہے اسیمبلی سے اور ایونچلی کانٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں سپیکر صاحب اناؤس کر دیتے ہیں ہم کانٹنگ کی طرف جا رہے ہیں موسٹی ہوتا یہ ہے کہ آئیز کی طرف جاتے ہیں لوگ جنہوں نے ووٹ کرنا ہوتا ہے آئیز اور نوز دو ہوتے ہیں اطراف ہیں اسیمبلی کی آئیز کی طرف چلتے ہیں جتے لوگ غک میں ہوتے ہیں کسی بھی جب ووٹ کرنا ہوتا ہے لیکن رات کو جو کانٹنگ کی وہ نوز کی طرف ہوئی کیونکہ آئیز کی طرف سے انٹرنس جو تھی وہ حکومتی عراقین کی تھی جو کل تک حکومتی عراقین تھے تحریک انصاف کے عراقین وہ لوگ وہاں سے انٹر ہوتے تھے تو اس طرف نہیں گئی کل کی اپوزیشن آج کی جو گورنمنٹ ہے نولی اس طرف نہیں گئی یہ نوز کی طرف گئی اور ان لوگوں نے یہاں پہ کھڑے ہوکے کانٹنگ کروانا سٹارٹ کر دی ساتھ ستم بلال فروتدار صاحب سے پوچھتے رہے خالدہ صاحب سے پوچھتے رہے اوپر سے پریس گیلری سے کتنے ووٹ کاؤنٹ ہو گئے تو ہنڈن نائٹی سیون کا پہلے رفی آئیڈیا تھا نائٹی فائی پر نائٹی ایٹھ کے قریب نولی خود کہہ رہی تھی ہمارے پاس ووٹر موجود ہے تو ہنڈن نائٹی سیون ووٹ کاؤنٹ ہوئے یہ تو ہے سارا دن جو منصور بھی میں نے دیکھا اب اگر آپ اس کو آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا وہ کو وکیل بہتر بتا سکے تھا لیکن what happened وہ یقین مانیے ایک ہورر فلم سے کم نہیں تھا اتنی شرمندگی ہو رہی تھی وہ لیجسلیٹرز وہ لوگ جن کو آپ اور میں ووٹ کر کے مجھے وہ لگ رہا تھا میں بڑی شرمندگی کے ساتھ کل رات کو بھی ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ ہمارے دیاتوں میں جب لڑانیاں ہوتی ہیں وہ سب سے فیوریس ہیں ان کے لڑائی سب سے فیوریس ہوتی ہے کہ وہ سر بھی کھول دیتے ہیں کہ وہ بھی تنی فیوریس ہی ہوتی جو کل پنجاب سے ملے کہاں سے آواز کے کسوری اب آرہی ہے اب آرہی ہے جی نہیں نہیں اب آرہی ہے مجھے یہ بتائیے ساکر صاحب کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں آپ کس کو کتنا کسور بار ٹھراتے ہیں میں ہنڈر پرشنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن کس کا زیادہ کسور ہے کس کا کم کسور ہے مجھے بھی اس کو میں ایک فکرے میں ساری کل کی کاروائی بتا رہتا ہوں تحریکین صاحب نے بڑا فیوریس قسم کا آغاز کیا تھا اڈائی کا اور نون لیگ نے اس سے ڈبل فیوریس قسم کا اختتام کیا آچھا ٹھیک دونوں دونوں مجھری میں اس میں کوئی بھی اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ کو لیں کہ ایک بالکل معصوم کا تحریکین صاحب کے لوگوں نے سٹارٹ میں بہت زیادتی کی جب دیپنی سپیکر میں عملہ کیا نون لیگ اپنے چیز پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی سائٹ پہ بالکل آرام شہی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کس وہ کانپیڈنٹسیم پاس نمبر گیم پوری تھی ان کے پاس سپورٹ پورے تھے تو بڑے کانپیڈنٹسیم بڑے آرام شہی بیٹھے ہوئے تھے عمر تنویر بیٹ صاحب پرنڈی سے ہیں واسکہ باشی صاحب پرنڈی سے ایم پیے ہیں اجاز خان جازی پنڈی سے ایم پیے ہیں ندیم قریشی ملتان سے ایم پیے ہیں تحریک انصاف کے یہ چار پانچ لوگ تھے جو آگے سے سب سے آگے ہیں اور انہوں نے جب اٹیک کیا ہے تو وہ اس طرح بلکل اس طرح لگا ہے کہ ایک دیپنی سپیکر کے پر اٹیک نہیں ہو رہا اس طرح کالیج کے کوئی چار بچے لڑ پڑے ہیں سٹوڈنٹ کالیج کے اور وہ ایک دوسرے کو دستو گریبہ ہو رہے ہیں سو وہ اگزیکٹلی میں تو اس میں بہت بہت شکریہ رائے ساکب صاحب آپ کا ناظرین یہ رائے ساکب صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی انہوں نے میرے خیال میں کافی تفصیل سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ آخر کس کا قصور تھا سٹارٹ کس نے کیا ختم کس نے کیا پرویز علیہ السلام کے اوپر تشدد کس طرح ہوا ہوا یا نہیں ہوا اس ساری گفتو کو آپ نے سنی لی ہے یہ موجودہ صورتحال تھی ہم نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ